ہیلو فرینز گوڈیبننگ کیسے ہوں بڑیہ میں بڑیہ سو فرینز یہ ہے میرے وہی گروہ ویگ جو میں نے آپ کو کسی ویڈیو میں دکھائے ہے اور دیکھ سکتے ہو ایبننگ ٹائم کا نظارہ سو فرینز سوچا کیوں نہ آز آپ لوگوں کے ساتھ جے والا ویڈیو شیئر کروں کہ گروہ ویگ میں کیسے فل کرتی ہوں آپ بھی ایسے ہی فل کر سکتے ہیں اپنے گروہ ویگ جہاں پوٹ جو بھی ہے آپ کے پاس تو جے دیکھ سکتے ہوئے ایسے ہی سوائل بنایا ہوا ہے اور سوائل میں جے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور جے رہے میرے گروہ ویگ تو آز میں ان کو فل کرنے جا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیں فرینز آپ چاہے تو ایسے فل کر سکتے ہوں اسے آپ کا کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ جو ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گا فرینز جے دیکھ سکتے ہوں میرے گارڈن کے اپنے امرود کے پلانٹ کے لیو ہے اور گریفز کی وائن ہے جو اس کی ٹہنیاں جو کٹ کی تھی وہ سوائے اس میں میں نے ڈال دیئے تھے مینز بڑی بڑی ٹہنیاں کو الگ کر دیا تھا لیو میں نے سکھا کر اس بوری میں اور اس پولیتھین میں ڈالیا تھے اور یہ ہے ایک بوری میں وہ ہی جو میں نے گارڈن سوائل اور جو بوسی تھی چاول کی اس کو مکس کر کر بنایا تھا اور سب سے پہلے فرینز ہم پوٹ میں جے لیو رکھ دیں گے اور ڈرینرز ہول کا خاص دیاں رکھنا ہے تو گروب ویگ میں ڈرینرز ہول ہے میں جن میں ہولز نکلے ہوئے ہیں پہلے ہی تو بس میں نے اس میں ڈال دیا ہے گارڈن کے لیو سکھے ہوئے لیو جو نہیں گارڈن کے ہے میرے تو ان کو ڈالنے کے بعد فرینز ہم جو میرے پاس ہے کچن ویسٹ یہ دیکھ سکتے ہوئے تو آجا ہی ہے دو تین دن کا ہے کچن ویسٹ تو اس کو ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا اس کو ڈال دیں گے اور نیچے سکھے لیو ہے اس کے اوپر جے ڈال دیں گے تاکہ جو اس میں سے وٹر نکلے گا وہ سکھے ہوئے لیوز میں مکس ہو جائے گا اور جے اپنے آپ بہت اچھی کمپوسٹ بن جائے گی فرینز بان منتھ ٹو منتھ کے بیچ اپنے آپ ہی ہی جے کمپوسٹ بنتی رہے گی تو جے دیکھ سکتے ہو جے ہے وہ ہی جس میں میں نے گارڈن سوائل کاؤڈنگ اور جو چاول کی بوسی تھی اس کو ملا دیا تھا آپ چاہے چاول کی بوسی کی جگہ سے کوکوپیٹ بھی ملا سکتے ہیں اور چاہے تو سکھے ہوئے لیوز کو بھی کرسٹ کر کر ڈال سکتے ہیں تو اس سے سوائل ہے جو سخت نہیں بنے گی بہت ہی اچھی والی سوائل بن جائے گی سوائل مکس کی ہوئی ہے فرینز بس آپ میں اس کو اوپر یہ ڈال دوں گی تو آپ چاہے ایسے ہی ایک دو لیئر اور بھی ڈال سکتے ہیں جدی آپ کی گرو بیگ آپ کے گرو بیگ بڑے ہے تو آپ چاہے ایک لیئر پھر سے لیوز ڈال لیں اور پھر سے کچن کمپوسٹ ڈال لیں اور پھر اوپر سوائل ڈال کر کوئی بھی اپنا پلانٹ سے لگا سکتے ہوتے جے دیکھ سکتے ہوں جے گارڈن سوائل میں نے جو مکس کی ہوئی تھی وہ ڈال دیا اس میں کورڈنگ بھی ملا ہوا تھا اور سبھی میں میں نے سوکھے ہوئے لیوز سب سے پہلے سوکھے ہوئے لیوز ڈال دیا جتنے بھی تھے آپ دیکھ سکتے ہوں میرے پولیتھین فینش ہو چکا ہے جو سوکھے ہوئے لیوز تھے وہ انہی گرو بیگ میں فل ہو گئے ہیں تو ان کے بعد میں نے لیوز کے بعد وہ ہی کچھن ویسٹ ڈال دوں گی پھر گارڈن سوائل ڈال دوں گی اور ادھر دیکھ سکتے ہو پرتی کھل رہا ہے اور ایک بورا میرا وہ اور پڑا ہے ان کو میں دوسرے پولیتھین والے گرو بیگ میں فل کر لوں گی تو جی اچھے والے ہیں اور وہ پلاسٹک کے ہے بائٹ والے تو جی دیکھ سکتے ہو اب ان سبھی میں تھوڑا تھوڑا کچھن ویسٹ ڈال دوں گی جتنا ہے اتنا ہی ڈال پاؤں گی کچھن ویسٹ زیادہ نہیں ہے تو آپ بھی اپنا کچھن ویسٹ ویسٹ مت جانے دیجئے بہت ہی اچھی جے کمپوسٹ بن جاتی ہے گولڈ کمپوسٹ بول سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے لیے فری کی کمپوسٹ ہے جو کہ لوگ پیسے لگا کر کھریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اون لائن سبھی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھن کمپوسٹ کا ریٹ کتنا چال رہا ہے بہت زیادہ کچھن کمپوسٹ کا ریٹ ہے تو اپنی پری کی ہی ون منت میں ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں پلانٹس بڑے ہوتے رہے گے اور نیچے کمپوسٹ بنتی رہے گی تو دیکھ سکتے ہو ان میں بھی میں نے وہی سکھے لیوز وغیرہ ڈال دیا ہے گروہ وغیرہ کچھ فل کر لیے ہیں کچھ رہ گئے ہیں تو نائٹ بہت ہو چکی ہے تو جے کام باقی کا کام میں سارا کل کروں گی تو آپ کو جے والا ویڈیو فرانس کیسا لگا پلیز آپ لوگ ضرور بتائیں جدی آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے فرانس بائے بائے ٹیک کیار موسیقی موسیقی موسیقی